امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں یا جس ٹاپک پہ آج ڈسکشن ہوگی وہ ہے ویلیم شیکسپیرز موسٹ فیمس ٹراما ہیملڈ اس کی شارٹ سمری فرسٹ لیکچر میں ہم نے صرف شیکسپیرز کی بائیوگرافی کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی تھی تو آج ہم اس کی شارٹ سمری کے بارے میں پڑھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کریں اور پریس بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں تیر ویورز اس سے پہلے میں ٹو کلاسیکل ڈراماز ڈاکٹر فاسٹس اور ایڈیپس ریکس کے بارے میں ڈیٹیل سے ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں تو جن سٹورنٹس نے ویورز نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو پلیز ویزٹ می یوٹیوب چینل سلطان اگریس ٹوڈیو اور ویڈیوز تو دیر ویورز اب بغیر ٹیم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف لیٹس سٹارٹ شیکسپیر کا یہ جو ڈراما ہیملٹ ہے یہ بہت ہی مشہور ڈراما ہے اور یہ ڈراما ڈینمار کے ایک نوجوان شہزادے ہیملٹ کے گرد گھومتا ہے ہیملٹ کا باپ اچانک مر جاتا ہے اور اس کی جو ماں ہے ملکہ گرٹ روٹ اپنے دیور کلاڈیس یعنی ہیملٹ کے چچا سے شادی کا لیتی ہے یوں کلاڈیس اپنے بھائی کے مرنے کے بعد بادشاہ بن جاتا ہے جس سب کچھ اتنا اچانک اور غیر متوقع ہوتا ہے کہ ہیملٹ دکھوں سے چور ہو جاتا ہے ہیملٹ کو جہاں ایک طرف اپنے باپ کی اچانک وفات کا غم ہے وہاں ماں کی اس کے چچا سے اجلت میں کی گئی شادی اس کو زندگی سے دل برداشتہ کر دیتی ہے باپ کے معنی کے بعد اسے تخت کا وارث ہونا چاہیئے تھا لیکن اسے تخت کے چھن جانے سے زیادہ اپنی ماں کی بے وفائی کا دکھ ہوتا ہے کلاڈیس کا کہنا تھا کہ ہیملٹ کا جو باپ ہے یعنی سینئر ہیملٹ وہ سام کے ڈسنے سے ہلاک ہوا ہے لیکن ہیملٹ دل ہی دل میں اپنے چچا اور ماں کو اپنی باپ کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے گرٹروڈ اور کلاڈیس گو اس کا غم غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہیملٹ اپنے غم کو کسی طرح چھپا نہیں سکتا وہ ہر وقت ماتوی لباس میں ملبوس نظر آتا ہے اور دنیا دنیا والوں سے بیزار نظر آتا ہے اور تنہائی میں اپنی موت کی خواہش کرتا ہے شیکسپیر کا جو ڈراما ہیملٹ ہے یہ پرنس ہیملٹ کی کوششوں جو وہ اپنے باپ کے قاتل اپنے باپ کے قاتل کو مارنے کے لیے کرتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے اپنے باپ کے بھوت سے ڈسکشن کرنے کے بعد پرنس ہیملٹ لرنس دیٹ ہیز فادر واز مرڈرڈ بائی کلاڈیس پرنس ہیملٹ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کے باپ کو کلاڈیس نے ہی قتل کیا ہے جو ہیملٹ کا انکل ہے اسی وجہ سے وہ ڈینوار کا بادشاہ بن بیٹھا ہے اس کے باپ کو قتل کرنے کے بعد اور وہ ہیملٹ کی مدر سے شادی بھی میررڈ ہیز ہیملٹ مادر اور اس کی ماں سے شادی بھی کار لیتا ہے یہ دراما ہیملٹ اس کا جو مین پوائنٹ نکتہ ہے وہ موت ہے یہ موت ہی ہے جو بادشاہ ہیملٹ ہے پلے کے اندر واقعات کو ٹرگرز کرتی ہے یہ موت ہی ہے ایک کے بعد دوسرے واقعات جو شروع ہوتے ہیں وہ موت کے سبب ہی ہوتے ہیں جب بادشاہ ہیملٹ اپنے باپ کی موت کی خبر سنتا ہے تو اس وقت وہ ڈینمارک میں ہوتا ہے وہ ڈینمارک سے واپس آ جاتا ہے وہ اپنی ماں کی اتنی جلدی میں کی گئی شادی کے بارے میں بہت اس کو دکھ ہوتا ہے raw no the ghost of the king denmark tells his son hamlet to avenge his murder by killing the new king hamlet's uncle hamlet ghost of the king denmark King denmark کا جو ghost ہے وہ بتاتا ہے ہز سن اپنے بیٹے ہیملٹ کو کہ وہ اپنے باپ کے قاتل نیو کینگ ہیملٹ انکل کو قتل کر کے اس سے بدلا لے اس کے لیے ہیملٹ جو ہے فینز میڈنس کنٹمپلیٹس لائفز ڈیتھ اور سیکس ریونج اس کے لیے ہیملٹ جو ہے وہ پاگلپن کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس طرح وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے میں کام جاب ہو جاتا ہے پلے اینڈز اس ڈرامے کا جو اختتام ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے دہ پلے اینڈز with a duel during which the king کیون ہیملٹس اپنینٹ اور ہیملٹس ہیمسیلف are all ڈیر ویوز یہ تھی شارٹ سمری ویلیم شیکسپیرز ڈراما ہیملٹ تو کائنڈلی اگر ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اب تک کے لیے اتنا کافی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا اور کمنٹس سیکشن میں کمنٹس ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی